دوستو نمسکار سواغت تب سبی کاغ حضر سماچار میں دوستو آپ کو شالین اور نمرت پسند ہے یا پھر سنبول آپ ہمیں کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں جہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ لائف فیڈ میں ایک بار پھر سے ان تینوں کے بیچ میں خانے کو لے کر بڑی بحث ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے دراصل اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گھر میں یہاں ان کنٹیشنٹ کے پاس میں پریابت ماترہ میں راشن نہیں ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ راشن جو ہے ان کا بلکل ہی ختم ہو چکا ہے اب ان کے پاس جو بھی چھوٹی چھوٹی راشن کی چیزیں بچی ہیں یعنی کہ جو بھی تھوڑا تھوڑا راشن بچا ہے اس سب کو جوڑ گاٹھ کر سنبول یہاں سبھی لوگوں کے لیے کھانا بناتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اس دوران یہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ نمرت جو ہے سنبول پر ایک الگ ہی ورڈر ڈال دیتی ہیں یہاں شالین کے لیے سویا بنانے کا جو کہ سنبول اس پر کوئی ایکسن نہیں دیتی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے انہیں ریورڈ بیک نہیں دیتی بلکہ وہ بول دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے بتانے بنانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن یہاں جب نمرت جو ہے سنبول کے سامنے انہی چیزوں پر بات کر رہی ہوتی ہیں تب نمرت اپنے بارے میں بخو بھی بول دیتی ہیں کہ مجھے بھی تھوڑا سا پوہا خانہ ہے وہیں یہاں سنبول بھی ہوتی ہے سنبول کے بارے میں یہاں کسی کو خیال نہیں آتا ان دونوں میں سے کہ اسے بھی یہاں کچھ خانہ ہو سکتا ہے ان سے بس پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کو کیا خانہ ہے بس ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ بنا دیجئے یا آپ وہ بنا دیجئے